اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی 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 کیا جاتا ہے کچھ اس طرح پیش آتی رہتی ہے جیسا انہیں ہمیشہ کے لیے بس میں ہی رہنا یقین آنا اچھا ہے ایک حدام حکومت کرنا ٹکا کی جانب سے لیا گیا ہے حکومت کو اس سے روزانہ تقریباً دس کروڑ سے بھی زیادہ روپیہ کا گھاٹا سہنا پڑ رہا ہے شروعات میں کچھ بس اڈوں پر آدار کرنا ہونے کی وجہ سے خواتینوں کو ٹکٹ کے روپیہ دینے پڑے لیکن اب میلائیں بھی اپنا آدار کارڈ اپنے ساتھ رکھنے کے آدات کو اکتیار کر چکی ہے مردوں سے زیادہ حکومت کی سکیموں کا فائدہ عورتیں ہی زیادہ اٹھاتی ہے ایسا کہا جاتا رہا ہے تمام کاغذات دستاویزوں کو بڑی حفاظت سے ہر کی عورتیں رکھتی ہیں اور زیادہ ترین کی نظریں بھی سرکار سکیموں پر ہوتی ہیں کچھ گھروں کا معاملہ حصہ بھی ہے کہ گھر میں کار ہے تو راشن دکان کی سغلوتوں کو حاصل کرنا بھی نہیں سامنے آئے کہ جو حق دار ہے وہ تو سکیموں سے محروم رہتا ہے اور اس کا فائدہ کوئی اور ہی اٹھاتا ہے اور پھر فارم برنے کے نام پر کچھ لوگ اس میں بھی اپنی کمائی کا ذریعہ ڈھونڈ لیتے ہیں یہ توار سے گھر جوتی سکیم کے لیے فارم برنا شروع ہو رہا ہے ویسے بھی بیجلی کے بل کو لے کر تنازہ برقرار ہے اور کانگریس حکومت آتے ہی بیجلی کا تین گناہ بیل زیادہ بڑھ کر آیا ہے اسے لے کر ناراضگی بھی ہے لہذا دو سو یونٹ مفت بیجلی پر عمل بھی جلد ہونے والا اسی طرح دس کلو چاول مفت پر عمل ایک جو رہے سے کیا جائے گا ایسا اعلان وزرعالہ صدرہ میاں نے کیا ہے اور ساتھ میں موڈی حکومت اس میں رکاوٹ پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے ایسا کہا ہے کرناٹک میں دو لاکھ سے زائد میٹرک ٹرن چاول کی ضرورت ہونے کے بعد مرکز حکومت کو بتا گیا ہے لیکن مرکز حکومت نے انکار کیا ہے ایسا کہا جا رہا ہے فیلال سات لاکھ میٹرک ٹرن چاول موجود ہونے کی طلاح حاصل ہوئی ہے صدرہ میاں نے آگے بتایا کہ ان تمام سکیموں سے کانگریس کو سیاسی طور پر فائدہ ہوگا کا ڈر موڈی سرکار کو ہے مطلب بھاجپا حکومت غریبوں کی مخالفت میں ہے ایسا بھی کہا گیا سرکار کی جانب سے مفت سکیموں کا فائدہ اٹھانے کیلئے عوام کوشش میں لگی ہوئی ہے کئیوں کو کاغذات سمجھ میں نہیں آتے لہٰذا کچھ ایجنٹس بھی اس کا فائدہ اٹھانے کی فیراک میں ہیں انکم کاس سرٹیفیکٹ کی ضرورت نہیں لیکن کچھ لوگ افاؤں کو فائدہ کر عوام کو گمراہ کرتے ہوئے بھی دیکھنے کو مل رہا ہے اب دو ہزار روپے گھر کی اہم خاتون کو ملنے والے ہیں اس لیے بیل گامون میں آن لائن نام درج کرنے کیلئے بینک اکاؤنٹ کو آدھار لنکھ ہیا نہیں دیکھنے کیلئے گھنٹوں کا تار میں کھڑا رہنا پڑ رہا ہے کئی گراہ کے ایکی وقت میں آدھار ویب سائٹ کا استعمال کرنے سے سرور ڈاؤن بھی ہو رہا ہے اسی طرح سیوہ سندھو ایپ کی قیفیت ہے لہٰذا عوام کو گھنٹوں انتظار کرنا پڑ رہا ہے کرناٹک حکومت کی سہولتوں پر مکمل عمل ہونے کے لئے اور بھی وقت لگ سکتا ہے لہذا مفت بس سفر سے لے کر تمام سکیموں پر عمل کے لئے نظموں ضبط کی ضرورت ہے جس کی کمی بارہا دیکھنے کو مل رہی ہے اتنا ضرور ہے کچھ معاملیں شدت سے سامنے آتے ہیں تو کچھ کا تذکرہ ہوتا ہے کچھ معاملوں کی چرچہ بھی نہیں ہوتی لہذا کاکتی ویس کے گورنمنٹ پولٹیکنک کالج میں مسلم لڑکی کے ساتھ کالج ہی کے ملازمین نے زیادتی کرنے کی کوشش کی واردات پیش آئی ہے دراصل سرکاری پولٹیکنک اٹو موبائل شعبہ کلب روڑ پر ہے لہذا کلاس خط میں ہونے کے بعد اپنا برخہ پہننے کے لئے جیسے روم میں داخل ہوئی روم میں داخل ہو کر اسے چھیڑنے کی کوشش آنند نامی وحشی نے کی کسی طرح لڑکی غبرا کر چیکھتے باہر آئی جس کے بعد کالج کے دگر لوگوں نے اس آنند پیون کو پکڑ لیا اور تھوڑی پٹائی بھی کی اطلاع کی مطابق سے پہلے بھی اس طرح کی واردات کو اس ملزم نیا انجام دیا ہے اس لڑکی نے بڑی ہمت سے خڑے بزار پلستانے میں فریاد درج کرنے کی کوشش کی لیکن کلاب روڈ اپی ایم سے تھانے کے ہاتھے میں آتا ہے تو آخر میں معاملے کو یہاں درج کیا گیا سرکاری پولٹیکنک کالج کے اس ملازم آنند کو گرفتار کر لیا گیا افسوس تو آخر میں اس بات کا ہی ہوتا ہی کہ لڑکی کسی اور سماس سے ہوتی اور مجرم اقلیتی طبقے کا ہوتا تو کتنا بڑا بوال خڑا کر دیا جاتا لیکن اس قبر کو نہ تو کسی نیو چینل نے دکھانے کی کوشش کی اور نہ ہی کسی اخبار نے اسے شائع کرنا ضروری سمجھا ضرور تھا ہے ہر اس زیادتی کے خلاف آواز اٹھانے کی ظلم سہ کر خاموش رہنا بھی ایک طرح کا جرم ہی ہے اتنا ضرور جون کا مینہ بھی ختم ہونے کو ہے لیکن بارش کا پتہ نہیں بلغام شہر کو راکس کو پانی زخرے سے پانی کی سپلائی کی جاتی ہے لہٰذا اب محض آدھا فیٹ ہی پانی واقع ہونے کی بات کہی جاری ہے ڈیڈ سٹاک سے پانی نکالا جارہا آخر انسان کتنا قدرت کے سامنے بے بس اور مجبور حصے سمجھنے کی ضرورت ایک طرف توفان سے کئی گاؤں پانی کی ضد میں ہے تو بلغام میں پینے کے پانی کی قلت محسوس کی جاری ہے امید یہی کرتے ہیں کہ اللہ رب بلے جلدہ اسمان سے رحمتوں کو نازل کریں خبروں کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا دیکھتے ہیں اتحاد شکریہ اللہ حافظ موسیقی